اسلام علیکم دوستو ویلیکم ٹو جہاو پیزار دوست نیوریو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نیس کوم اٹومک نیوریو کمیشن کی جوبز کے بارے میں جو کہ ناؤس ہوئی ہیں کافی پیٹی تدات میں اس پر آپ لوگ پوری پاکستان سے میزو فیمے زونر اپلائی کر سکتے ہیں بہت اس پر درس فیکنسز ہیں آپ کی کوئی بھی کوالفکیشن ہے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اہم تک دیکھنا ہے اس ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہیں کہ آپ ہماری چینل جوبزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بہلے ایکنون کو لازمی پریس کریں تھا کہ آپ کو ریلی بیسٹ پر جوار فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹی چلتا ہے ویبسٹ پر آپ نے آجان ہے گوگل پر اور یہاں پر سرچ کرنا ہے جوبزار ایسے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے اور اس پہلے لنک پر یہاں پر جوبزار ڈارٹ انفوے لکھا ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایپسٹ ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے تھر سے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اٹومک انڈرڈی جوبز ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کے لئے کہ اس کی جو ریٹیل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سپلائی آل ان کر سکتے ہیں اور اس کے ریٹائزمنٹ جو کی کافی لارج ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ نمبر فورٹی تک ویکنسیز ہیں تو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے آپ کے کام کی ویکنسیز ہیں فریش رنس کے لئے چوبز ہیں تو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ یہ نیس کوم ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کا گوریٹ جوب ہے پرمنٹ جوب ہے بہت سوڑ دس سیلری پیکج ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آٹھ فوری لاسٹ ایڈ ہے اور یہ چیک کر سکتے ہیں چوبیس چنویر کی ٹیلی نیشن نیز پیپر میں یہاں پہ ہر ویڈیو میں آپ کو سورس اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے جو کہ فیک ایڈ ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے مینجر کمپیٹر سائنس سورفر اور الیکٹریکل ڈیپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس گیڈویشن ڈگری ہو ریلونٹ فیلڈ میں اس کے لئے ہاں پہ اسیسٹن مینجر الیکٹریکل ہے ریلونٹ فیلڈ میں گیڈویشن ڈگری ہو فرس ٹوین کے ساتھ کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ اسیسٹن مینجر الیکٹونکس ہے گیڈویشن ڈگری ہو ریلونٹ فیلڈ میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ اسیسٹن مینجر ٹویلی کوم ہے گیڈویشن ڈگری ہو ریلونٹ فیلڈ میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ اسیسٹن مینجر ہے الیکٹریکل اور الیکٹوانیکس میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے جو آپ کے پاس فرس ٹوین میں دگری ہو ریلونٹ فیلڈ میں اس کے لئے ہاں پہ اسسسٹن مینجر کمپیٹر سائنس اور سورٹ ویر ہے گریڈویشن ڈگری ہو مطلب بی اے سی اے سو یا پر بی اے سورٹ ویرنگ ہو کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ مینجرور میکنیکل ہے ریولون فیرن میں گریڈویشن ڈگری ہو فرسٹ ویرن کے ساتھ کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ اسسٹن مینجر میکٹوانکس ہے فرس ٹرین کے ساتھ ریلونٹ فیڈ میں گریڈویشن ڈگری ہو اور یہاں پہ کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ آ جائے تو یہاں پہ یہاں پہ اسسٹین مینڈر کیمیکل اور میٹیریل ہے تو یہاں پہ فرس ٹرین کے ساتھ گریڈویشن ڈگری ہو ریلونٹ سبجیکٹ میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ اسسٹین مینڈر آئیٹی ہے اس میں آپ کے پاس بی ایس کمپیر سائنس بی ایس آہ ای تی بی ایس آسرو فینings ہو فرسس ٹرین کے ساتھ تو آپ یہاں پہ اپلا marie کر سکتے ہیں کوئی experiance quair نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ assistant mentor civil ہے ریالنٹ فیلڈ میں graduation degree ہو فرس ٹرین کے ساتھ اس کے لئے ہاں پہ assistant mentor HR ہے اس میں آپ کے پاس MBA یا پہ MPA یا پہ MSc یا پہ MS یا پہ BPA مطلب graduation یا master degree ہو کسی بھی سبجیک ہے میں تو آپ پرci Depois here Como Experience here required اسکرلے ہوں پرamos Isso Technical Officer Electrical Electronics Télécom بی بی أناسم سبجیکت بی تیک دگری ہو بھی عمنا wat اس کے لئے ہم پر languages کو organizational ون ون پر فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایم کام اور ایم بی اے بی بی اے بی کام آنس تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرنس یہاں پہ رکوائر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ سینئر کمپیٹر اپریٹر ہے اس میں آپ کے پاس گیڈیوشن ڈگری ہو اور یہاں پہ کمپیٹر نالج آپ کو ہنا چاہیے اس کے لئے ہاں پہ چارجمن ہے بی ٹیک کو ریلونٹ فیل میں الیکٹوکل میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے چارجمنٹ الیکٹوانکس ہے بی ٹیک کو ریلونٹ سبجیکٹ میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے چارجمنٹ میکینکل ہے بی ٹیک کو ریلونٹ فیل میں کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے چارجمنٹ آئی ٹی ہے اور اس میں بی ٹیک ہو آپ کا کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے چارجمنٹ آئی ٹی ہے بی ٹیک پاس ہو کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے جنئر چارجمنٹ الیکٹوکل ہے یہاں سے جوبز ڈپلومو والوں کے لئے سٹارٹ ہوتی ہیں جنئر چارجمنٹ الیکٹریکل ہے تین سالے ڈپلومہ ہو فرس ٹوین کے ساتھ ریلونٹ سبجیکٹ میں کوئی ایکسپیرنس کوئی نہیں ہے اس کے لئے ہاں پر نیکس جو ہے جنئر چارجمنٹ ٹیلیکوم ہے ریلونٹ فیڈ میں تین سالے ڈپلومہ ہو فرس ٹوین کے ساتھ کوئی ایکسپیرنس کوئی نہیں ہے اس کے لئے ہاں پر چارجمنٹ الیکٹرونکس ہے تین سالے ڈپلومہ ہو فرس ٹوین کے ساتھ ILECTRONICS میں can experience query نہیں ہے Chargement IT ہے TKOE IT میں can experience query نہیں ہے اور Chargement MECANICAL TKOE fortress biological methylene míst اس part professional software entwickel … … … اس کے لئے ہاں پہ چار مین HOAC ہے کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے فرسٹرین کے ساتھ تین سالے ڈیپلومہ ہو اس کے لئے ہاں پہ چار مین انسٹرومنٹیشن ہے تو اس میں آپ کے پاس تین سالے ڈیپلومہ ہو فرسٹرین کے ساتھ انسٹرومنٹ میں تو یہاں پہ کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ چار مین سیویل ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس تین سالے ڈیپلومہ ہو سیویل میں تو یہاں پہ کوئی ایکسپیرنس کوئل نہیں ہے اس کے لئے یہاں پہ کمپیٹر اپریٹر ہے آپ کے پاس بی ایس سی ہو فیزکس میں میت میں سیٹ میں یا پر ایکنومکس میں یا پر بی ایس کمپیٹر سائنس ہو یا پر بی ایس آئی ٹی ہو اور آپ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے لئے یہاں پہ اس پوسٹ کے لئے کمپیٹر اپریٹر کے لئے تین سالے ڈپلومہ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کمپیٹر ٹیکنالوجی میں لیکن اگر آپ کے پاس چھ ماہ کے کمپیٹر کورس ہوگا تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکیں گے اگر آپ کا تین سالے ڈپلومہ ہے اگر آپ کے پاس گیڈویشن ڈگری ہے تو کوئی ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ہے ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے کوئی ایکسپیرنس یہاں پر ریکوائر نہیں ہے اس کے لئے یہاں پہ جنرئی کمپیٹر اپریٹر ہے انٹر کوالیفکیشن ہو اگر آپ کا ایکسپیڈ ہوتا ہے فرسٹ ٹین کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ ہے تو کوئی ہاں پہ ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسپیرنس یہاں پہ ریکوائر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ جنر سسٹن ٹو ہے اگر آپ کا ایکسپیرنس کی ساتھ ہو اور چھ ماہ کے کمپیٹر کورس ہو کوئی ایکسپیرنس کی ہاں پہ ریکوائر نہیں ہے دیٹر انٹر کوالیفکیشن ہو اور آپ کے پاس ریلویٹ ایکسپیرنس ہو ایکسپیرنس ہو اس کے لئے ہاں پہ نیکسٹ ہو ہے ٹیک 3 ہے میٹر کوالیفکیشن ہو ریلویٹ ایکسپیرنس ہو ڈوائیوٹ 3 ہے آپ کے پاس LTV اور HTV لائسنس ہونا چاہیے ریلویٹ ایکسپیرنس ہو وہ یہاں پہ کوک ہے اور ویٹر ہے میڈل کوالیفکیشن ہو اور ریلویٹ ایکسپیرنس ہو تو یہاں تکی ویکنسیز ہیں ان تمام سیٹوں کے لئے جو ایج ٹیمیٹ ہے وہ 18 سے لے کر 35 سال تک ہے آج فوری 2021 اس کی لاسٹ ریٹ ہے اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سیریل نمبر 1 سے لے کر 34 تک آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے سیریل نمبر 35 سے لے کر 40 تک آپ نے بائی پوسٹ اپلائی کرنا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہاں پہ پوسٹ کو مینشن کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیک 3 الیکٹریکل سے لے کر اور یہاں پہ ویٹر تک آپ نے کرنا ہے بائی پوسٹ اپلائی اس سے پہلے جتنی بھی ویکنسی سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اب آ جاتی ہے بات کے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو یہاں پہ پوسٹ پہ لنک نظر آئے گا یہاں پہ فار ڈیٹیل اپلائی آنے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ٹیک اینڈ ریسرچ ان کے جو افیشل لیب سائٹ ہے یہاں پہ آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ کرنٹ چاپس اور ویو وال کے بٹن پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ویکنسیز اوپن ہو جائیں گی اب آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ سارے اوپن ہو جائیں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے Data entry operator کے لیے آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں اسکے criteria آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ پلائی کے وٹن پر ایسا پوستن بھی mention اسکے ساتھ فارم کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ سیریل نمبر 35 سے لے کر 40 کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو فل کرنا ہے یہاں پر پوسٹیں بھی مینشن ہیں اس کو فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹس کے اٹیسٹڈ کوپی لگا کر آپ نے کہاں سینڈ کرنا ہے آپ نے سینڈ کر دینا ہے یہاں پر اس اڈریس پر پیو باکس نمبر 2428 جی پیو اسٹام بار یہ ان کے لئے ہے جو اس میں سیریل نمبر 35 سے لے کر 40 کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں باقی آپ سب نے آلائن اپلائی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنا اکانٹ کریئٹ کرنا ہے یہاں پہ ریجسٹر یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو آلائن کرنے کے بارے میں آلائن اپلائی کرنے کے بارے میں کوئی آپ کو جو ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے تو اسی پوسٹ کے اوپر ہی آپ کو ایک لنک نظر آئے گا یہاں پہ How to apply online watch this video جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اکی دیٹیل ویڈیو اٹھن ہوگی Online apply کرنے کے بارے میں سٹیک بال سٹیپ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے اس میں apply کرنا ہے اگر آپ کو konfusion ہوتی ہے apply online کرنے کے بارے میں تو آپ نے ہاں پہ کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے تو اس طرح سے آپ سے apply کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ا magaz کی ویڈیو امید کرتا آپ پسندے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چرینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھنکس فور واشنگ